اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہات رحم کرنے بارا ہے نظرین محترم یزید بن معاویہ کا مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب ہے خلافت اموی کا دوسرا خریفہ تھا اور اس کی پیدائش 23 جولائی 645 عیسویں کو عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی اس کی ماں کا نام محسون تھا اور وہ شام کی قلبی اور قبیلے کی مسیح خاتون تھے اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد 683 عیسویں سے 683 عیسویں تک مسند خلافت سنبھالی اس کے دور میں اس کے حکم سے سانے ہائے کربلا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا جبکہ روایات کے مطابق اسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبید اللہ بن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا اسی دور میں عبداللہ ابن حنجلہ کی تحریک کو کچننے کے لیے مدینہ شریف میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعوہ پر سنگے باری اور آتش یعنی کے گولہ باری کی گئی یزید نے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تیس برس کی عمر میں رجب ساٹھ ہجری میں مسلد خلافہ سبالی اس کے عہدہ حکومت میں اقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقزہ فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارہ اور خارزم کو فتح کیا دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسی یزید نے کی تھی اس لیے اس نہر کو اس کی طرح منصوب کیا جاتا ہے پیار دوستو یزید نے اپنے دور کے اندر بہت ساری خباستیں کی اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا حرمین تییبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزہ تیبہ کی سخت بے غربتی کی مسجد کریم میں گھوڑے باندے تاکہ ان کی لید اور پشاہ ممبر اطار پر پڑے تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ادان اور بے نماز رہی مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے اس کے علاوہ حسین بن نمیر نے آدشین گولہ باری سے خانہ خدا کو جلایا غلافے خانہ خدا پھاڑا اور جلا دیا مدینہ تیبہ کی پاگدامن بارسہ خواتین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حالان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں اہل خانہ اور ساتھیوں کی مختصر تداد کو تہے تیغ ظلم سے پیاسہ زبا کیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوت کے بالے ہوئے تنے نازبین پر بعد شہادت گوڑے دڑائے جہاں تک کہ تمام اس توخان مبارک کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں سر انور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسا گاہ تھا کارٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منظروں پھر آیا اور حرم محترم مخدرات مشکوئے رسالت قید کی گئیں اور بے غرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار کے اندر لائی گئیں اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا معلوم ہے وہ جو ان معلوم حرکات کو فسکو فجور نہ جانے پیار دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ یزید باحثیت شخصیت اور باحثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مقاتب فکر میں متنادر رہا ہے یہ اختلاف شیعہ اور سنی مقتبہ فکر میں تو ہے لیکن خود سنی مقتبہ فکر کے مختلف سوچ رکھنے والی طبقات اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ شیعہ کا موقف ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن عبی سفیان کے درمیان میں سلو کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا مگر امید شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیعت سے انکار کر دیا جیسے عبداللہ بن زبیر امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تکوتو شروع کر دی یزید نے مدینہ کی گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیعت لی جائے چنانچہ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نروی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معذول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بیجا جو نہائید شکی القڑو تھا موریخی نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بیجا اور دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اچھار پڑے جن سے اس کا نکتہ نظر معلوم ہوتا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کاش آدھ اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خضرت کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھر پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید تیرا ہاتھ شر نہ ہو ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا بنی حاشم سلطنت سے کھیر رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی ناظر ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور مرتقب ایک قبائر تھا اور اس نے نواسا رسول اور جگر گوشہ بطول امام عالم اقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ اکار کو کربلا میں شہید کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا اور حضرت داتا علیہ حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب یزیدیوں نے امام حسین کو ماں ان کے فرزندوں اور عزیز و اقارب میدانیں کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے جب ان کو بیک کا جعبہ اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے اخضاہ اللہ تو ایک شخص نے آپ سے ارد دیا اے امام اہل بیعت کیا حال ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمارا حال آج ہماری قوم کے سامنے اس طرح سے ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال آل فیرون کے سامنے تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور امام سیوتھی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لانت کرے جبکہ حضرت موجز الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے اس پر لانت میں توقف کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے اصول کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لانت جائز نہیں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہاں اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خادمہ امان پر نہیں ہوا اس پر لانت جائز ہے جیسے کہ ابو لاب اور اس کی بیوی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یزید مستحق کے لانت نہیں بے شک وہ لانت کا حق دار ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آغلط میں بھی لانت ہے اور امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف ہے بے اجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جڑی علل کا وائد تھا اس قدر پر آمار اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر اور لان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ یزید پلید کے بارے میں ایما اہل سنت کے تین کول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز اس کی بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں ہم نہ مسلمان کہتے ہیں اور نہ کافر لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے واللہ تعالی عالم اور ایک مقام پر لکھتے ہیں اگر کوئی یزید کو کافر کہتا ہے تو اس کو منع نہ کریں لیکن خود کافر نہ کہیں کیونکہ کہنے والا دلیل سے کہتا ہے اور جو لوگ خموشی اختیار کی ہوئے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یزید لانتی نہیں تھا جبکہ مولانا عمزد علی آدمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یزید پلیس فاسق و فاجر اور مرتقب کبائر تھا ماد اللہ اس سے اور رہانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت ہے آج کل جو بعد گمرہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہمارے وہ بھی شہدادے ہیں اور وہ بھی شہدادے ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی اور مستحق کے جہنم ہے ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لانت کرنے میں علماء اہل سنت کے تین کول ہیں ہمارے امام آدم کا مسلک سکوت ہے یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کی سوا نہ کافر کہیں اور نہ مسلمان کہیں اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ یزید پلیت اور اس کے حامیوں اور اس کے پیروکاروں کو دنیا اور آخرت گندر ظلیل و رسوہ کریں اور انہیں اس صدا اور عذاب تک پہنچائیں جس کے وہ مستحق ہیں آمین یا رب العالمین